اس سمیں ہم کھڑے ہیں راجزانی بھوپال کے ویاپارک نگر بیراغر میں کانگریس سرکار نے شراب کو لے کے ایک نئی نیتی بنائی ہے اس نیتی کے تحت ہر دس کلومیٹر کے ایریا میں شراب کی دکان کھولی جائے گی اور اگر اس دس کلومیٹر کے ایریا میں کوئی وقتی اگر شراب کی دکان کھولنے کو اچھک نہیں ہے تو پرانا جو ٹھیکے دار آلریڈی وہاں پر ہے اسے پندرہ پرسنٹ کم آجن میں اس دکان کا آلارڈمنٹ کیا جائے گا اس پورے معاملے کو لے کر ہم جنتہ سے بھی روپر روح ہوں گے کانگریس سے بھی روپر روح ہوں گے اور بھاشپا کے نیتا بھی ہمیں ساتھ ہیں میرے لیپٹ اینڈ پہ بھاشپا کے نیتا ہے اور رائٹ اینڈ پہ ایک جنتہ کھڑی ہے ہم پہلے جنتہ کے پاس جائیں گے کہ جنتہ کا کیوں اپینین ہے اس پورے معاملے پر ہم باتچیت کرتے ہیں جیسے کی آپ نے بتایا کہ ہر دس کلومیٹر پہ شراب کی دکان ہونی چاہیے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شراب سے تو ایسے بھی بروادیا ہو رہی ہے اور ہر دس کلومیٹر میں ملکہ ایک انیوار یہ ہو جائے گا ویسے بھی سٹی میں دیکھے تو دو تین دکان دس دکان تو ایسے بھی ہوتی ہے ہر دس کلومیٹر میں اگر انیواریتا ہو جائے گا تو جو لوگوں کی ایک شراب کے پرتی اکچھا ہے تو وہ زیادہ زیادہ اس پر خرچ کریں گے لوگوں کو روزگار کا اوسر ملنا چاہیے نہ کہ شراب کا ایک اوسر ملنا چاہیے کہ شراب پینے کا اوسر ہم تو یہی چاہیں گے کہ شراب کی دکانیں باقی جگہ گزاد میں ہم دیکھ رہے ہیں کئی جگہ دیکھ رہے ہیں اور آپ جنتہ کی بھی یہ رائے ہیں کہ سب جگہ بند ہونے کی کاغار پر بند ہو گئے یا بند ہو ہی گئے ٹوٹلی اور ہم یہاں پہ ہر دس کلومیٹر پہ شراب کی دکان کھول کے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیں نا سرکار مطلب کس اور جا رہی ہے کیا اس سے ریونیو جنریٹ کرنا ہے شراب سے نشے سے ریونیو جنریٹ کرنا میں تو اس کے ٹوٹلی مطلب سرکار کی نیتی اچھی ہو سکتی ہے لیکن جہاں تک یہ ایک آم ناغریک ہے تو آم ناغریک یہی چاہے گا کہ ایسے ہر دس کلومیٹر پہ شراب کی دکانیں تو نہیں ہونی چاہیے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے کئی نہ کئی آرٹھک ریونیو سٹرونگ کرنے کیلئے سرکار اس طریقے کا پریاد کر رہی ہے سر یہ تو ایک دب جنرل سی بات ہے کہ الکوہل سے اور جتنے نشے کے سامان سے اس سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے یہ تو 100% ہے کیونکہ ریونیو زیادہ جنریٹ ہوتا ہے اب ریونیو زیادہ جنریٹ ہو تو ہر دس کلومیٹر ویسے بھی اتنی دائی شراب کی دکانیں ہیں ہر دس کلومیٹر میں کھول دیں گے تو آپ تو ریونیو جنریٹ کریں گے لیکن جنتا اور اس کی فیملی وہ برواد ہونے لگے گا آکروشیت ہوگی مہلائے آکروشیت ہوں گی مہلائے بھی آکروشیت ہوگی ہمارے ساتھ BJP کے نیپا کھڑے منڈال ادھے سے یوگیز بھائی کیا کہنا ہے آپ کا میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے سرکار میں ماننے شیوراج جی سوہان جی نے دکانوں کو کم کرنے کا کہا گیا تھا جہاں تک مجھے پتا ہے اب کانگریز سرکار آئی ہے اور کیونکہ ایکسائز کے اندر سب سے یادا ایوینیو رہتا ہے اس لئے شاید وہ دکانیں بڑھانے کا پریاس کر رہے ہیں دکانیں بڑھانا تو نہیں چاہیے میرے ساتھ سے باقی یہ ہے کہ ہمارے شیوراج جی تھے چک تک انہوں نے یہی چیز کو کی تھی کہ جتنی جلی ہو سکے ہمارے شراب کی دکانوں کو کم کیا جائے نہ کہ بڑھایا جائے کہیں نہ کہیں شراب کی دکانوں کو کم کیا جائے ہمارے شاتھ اور بھی لوگ کھڑے ہم باتشت کرتے اسرانی تھی آپ کا چاہتے ہیں کیا اس سے کرائیم ریٹ بھی بڑھے گا نکچروں سے کرائیم بڑھے گا پیچھا دیکھا جائے تو شراب بھی کے لوگ جو کہ کرائیم کی کیا جیدہ ہی کریں گے یہ مانگے چلو آپ اکراب میں بڑھے گا یہ بڑھے گا بھارتی جنتہ پارٹے کی جو سرکار تھی تو اس وقت جو انہ کے اس خماند میں شراب کی دکان بند کیا جارہا تھا گریبوں کو ہتے کے سن ہتوں کے لئے کارکار کیا جارہا تھا لیکن جب سے کانگرز سرکار آئی ہے ان کو اسراب آیا چاہیے کہیں سے بھی آیا چاہیے کہیں سے بھی آیا اس کو دیکھتے ایسا نہیں کہ مطلب شراب کے حتوں جنتہ کے حتوں کا جان نہیں رکھنا ہے اسراب ان کو آیا سے مطلب ہے کہیں سے بھی آیا نہیں چاہیے ہمیں صاحب اور پبلک بھی ہم بات چیت کرتے پبلک سے بھی بھائی صاحب آپ کا کیا کیا نیا ہے یہ دکان نہیں نہیں کھلنے سے یہ بانگیز پہلے کے ان کو اور کم کرنے چاہیے بانگی بڑھانے نہیں چاہیے یہ چیز بیکار ہے گھر بازوات کرنے والی چیزیں ہیں یہ کم ہونے چاہیے میرے یہ ہے آپ پندرہ پرسنٹ کم مارجن پہ بھی دیا جائے گا میں ساتھ اور لوگ مجھے سر آپ کا چاہتے ہیں کانگرے سرکار جو شراب کی نئی دکان میں کھولنے کا پریاس کر رہی ہے میں اس کا ویروت کرتا ہوں کیونکہ اگر جتنی شراب کی دکانیں کھولیں گی اتنا ہی لوگوں میں جو گھر کے پریوار کے خرچ کرنے کی جو بھیوستہ ہے وہ کم ہوگی کیونکہ ابھی جو ورطمان میں دکانیں کھولیں گی ہیں جو لوگ نشا کرتے ہیں وہ بہت زیادہ طریقے سے آپ رات کو دیکھیں کبھی نو ودے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ شراب کے پینے کے بعد لوگ کس طریقے سے اپنے پریوار کے ساتھ کس طرح کا محاول ہوتا ہے اگر دس کلومیٹر میں دکانیں کھولیں گی تو اور زیادہ بڑھے گا مطلعہ اتیا چار ہوگا گنڈا کردی ہوگی چوری چمالی سب یہ سارے جتنے بھی جو کرمیں اپرات بڑھیں گے میں اس کا ویروت کرتا ہوں کلوملا کے ابھی تک جو ریشہ آ رہا ہے اس میں یہی آ رہا ہے کہ اپرات بڑھے گا ہمیں ساتھ کچھ یوہ ساتھی موجود ہے ہم ان سے چاچا کرتے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے شراب پی کے ہم لوگ کام نہیں کرتے ہیں الٹا سیدھا بولتے ہیں وہ گھر گھر شراب بک رہی ہے دو نمبر کی جاتے بک رہی ہے ٹھیکے سے کم بک رہی ہے دو نمبر کی جاتے بک رہی ہے گھر گھر بک رہی ہے وہ وہاں سے ستر رویں بکتا ہے کوارٹر تو وہ پیتی چاریسے پر ملاتے ہیں اور دیگر لوگ بیشتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس پر کیا اوپنی یہ بندے جو نہ چاہیے اور یہ ہمانے لوگ بلکل ایک دم پریشان کرتے ہیں پہلٹے سیدھے پیسے مانگنے لگتے ہیں شراب پی کے گالی کے لوٹ کرتے ہیں ان لوگوں کی بیوستہ کھوئی ٹھیک چھے کرنا چاہیے یہ میری ہے شراب کی دکانہ صبح 6 بجے سے کھل جاتے ہیں کم سے کم شراب کی دکان 12 بجے سے 10 بجے تک ہونا چاہیے صبح 6 بجے پی لیتے ہیں کہیں نہ کہیں کرائم ریٹ بھی بڑے گا اس کو لے کے کرائم ریٹ بڑھے ہی رہے ہیں لوٹ مار کر رہے ہیں وہاں پہلی بھی ساتھ لوٹ مار کر رہا ہے دن لوٹ مار کر کے چھوڑا مار کے بھگ جاتے ہیں کہیں بھی کچھ بھی کر دیتے ہیں کہیں نیچوڑی ڈکیتی ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں کرائیم ریٹ بھی پڑے گا اپراد بھی پڑے گا ہمیں ساتھ بی جے پی کے پھر نیتا ہے سر کیا لگتا ہے پندرہ پرسنٹ کم مارجن پر ٹھیکے دار کو دیا جائے گا پندرہ پرسنٹ کم مارجن پر ہر سال جہاں تک مجھے باتا ہے بیس پرسنٹ ریوینی بڑھ کے ہی دیے جاتے ہیں یا تو پھر ٹینڈر کیے جاتا ہے یا پھر بیس پرسنٹ اس کی اور گروت پر کے دیے جاتا ہے باقی شراب جتنی بڑی جائے گی پستے اپراد جادہ ہوں گے جتنے بھی بلابکار ہو رہے ہیں وہ لگ باق سب نشے کی حالت میں ہی کھی جاتے ہیں دیکھا جائے تو باقی اس کو روکنا چیئے انگلے سرکار کو منطری گوبین سنگھ نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ اس سے شراب اچھی ملے گی لوگ شراب کے جو پینے والے وہ جادہ پییں گے ہمیں صرف لوگ مجھے حضرت آپ کو کہنا ہے منطری گوبین سنگھ نے ایک بیان دیا ہے کہ اس طرح شراب جو شراب پینے والا ہے اس کو بہت اچھی شراب ملے گی اور اس طرح کی کچھ انہوں نے بولا ہے یہ ان کے نیجی رائے ہیں وہ سو سکتے اس طریقے سے لیکن اگر اوورال آپ دیکھیں تو شراب سے شراب سے لوگوں کا گھر برواد ہوتا ہے جیسا کہ سر نے بھی ابھی بولا کہ شراب سے اسواجی تطو بڑھ جاتے ہیں اور جتنے کرائے ماس تک ہوئے ہیں وہ انڈرنیشنل لیویل پہ انڈیا نے انڈرنیشنل لیویل پہ سب شراب کے نشے میں ہو اسی لئے آپ دیکھیں کئی دیشوں میں شراب بہن ہیں انڈیا میں کئی جگہ بہن ہیں عام ناغرک تو یہی چاہتا ہے کہ شراب کو زیادہ پروساہیت نہ کر کے دوسرے چیز پر پروساہیت کرے کہ روجگار پر پروساہیت کرے کوئی ایسے کار پر پروساہیت کرے جس سے ہم لوگوں اور ہمارے مدبرش کا پورا بھلا ہو شراب سے بھلا نہیں ہونے والا نہ ہوگا بلکہ کرائم بڑھے گا اور اپرادی پربرتی میں ہمارا مدبرش اتنے اس طرح پر نہیں ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے اس لئے سرکار کو ایسا سوچنا چاہیے ایسی غلط نیتیوں کا نیجی رائے کو بھی آپس میں ڈسکس کر کے سمجھ کے جانس کے پرک کے پھر ان کو نیڈائے لینا چاہیے یہ توٹلی غلط ہے اور جیسے سب ہی نے رائے دیا یہ غلط ہے تو ناغریک بھی یہی نہ رائے دے رہا ہے کوئی کسی سرکار کے خلاف نہیں ہے لیکن شراب کے خلاف نہیں ہے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ مہیلہ کے اوپر جو اتیچار ہو رہا ہے یا کئی جو اپرادی گھٹنا گھٹ رہی لوٹ ہو رہی یا ڈکیتی ہو رہی اس کے پیچھے بھی یہ شراب کارن ہو سکتا ہے شراب سب سے پرمک کارن ہے آپ دیکھیں جتنی بھی ہتھی آئے ہوئی ہیں جتنے بھی بلاتکار ہوئے جتنے بھی بلاتکار ہوئے جتنے بھی باقی لوگوں نے بھی بتایا کہ گھر کی آرتھیک استطیق بھی بگڑے گی تو یہ شراب پینے کے بعد ساری گھر کی بھی جتنی اگر آپ کئی ویڈیو بھی دیکھیں گے تو کئی گھر پہ بھی اگر کوئی دنگے ہوتے ہیں یا آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو اس کا بھی کارن 90% شراب ہوتا ہے تو شراب تو بہت ہی مطلب ultimately شراب سے کرائم بڑھنا ہے اور یہ سب جانتے ہیں ہر طرف سے کرائم بڑھنا ہے شراب سے اس نے کیا کہنا ہے میرے کیاہ سے تو شراب بندی ہونی جیئے دیش میں جیسے یہ اندوستان جو ہے مہاتمہ گاندی کا دیش ہے گجرات میں بھی شراب پہ روک لگی ہے ایسا ہی مدیہ بردیش میں سرکار کو آگے بلکر ان کو روکی لگانے چاہیے یہ جو دیکھا جائے بار بار دس کلومیٹر میں یہ دین قانون لارہے ہیں دس کلومیٹر شراب کی دکانوں میں ایسے اپراد بڑھے گا نشی روح سے بڑھے گا کہیں نہ کہیں اپراد بڑھے گا اور کہیں نہ کہیں لوگوں کی جو رائے آ رہی ہیں اس میں یہی کہنا ہے کہ شراب کو بند کرنا چاہیے زیادہ دکانیں نہیں اوپن ہونی چاہیے ہم ایسا تو اور کچھ بھاشپا کے لوگ ہیں ہم ان سے باتشک کرتے ہیں آپ کا جا کہنا ہے شراب کی جو نہیں میٹی آئی ہے سرکار نے بنائی ہے بلکل بین لگنا چاہیے شراب کے کاران ہی کیا ہے کہ جو زیادہ شراب پیتا ہے کماتے نہیں ہیں گھر کی دیکھوال نہیں کہا پاتے ہیں بچے اسکول نہیں جا پاتے ہیں شکشہ ان کو نہیں ہو پاتی ہے شراب کے بین لگنا چاہیے بہت سے ایسے سے آج بھی کرائیم جیسے ہم نے دیکھا آج بھی اکباروں میں پڑھتے ہیں کہ شراب کے نشے میں چچے رے بھائی نے چچے رے موسا نے چچے رے ماما نے بہو بیٹیوں کے ساتھ بلات سار کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس کے بھی نچت روپ سے ہی شراب بندی ہونی چاہیے اس لئے جارہ مہتو شراب کا بھی ہے اس لئے یہ گھٹنا ہوتی ہے مہیلاؤں کو لے کے آپ کا کیا دوچارہ ہے مہیلاؤں کے ساتھ جو اپرادی گھٹنا ہے گھٹ رہی ہے اس کو لے کے نہیں مہیلاؤں کے ساتھ بھی جو اتیاچار ہو رہا ہے وہ بھی شراب سو پرسنٹ نہیں تو اسی پرسنٹ اور شراب کے کاران ہی ہوتی ہیں اور شراب کے اوپر بلکہ پڑھتی بند لگنا چاہیے جیسے گجرات میں ہیں مدعب دیش میں مگر یہ کانون آتا ہے تو اس کے لئے بھی سواغت یوگی ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن شراب کے اوپر پڑھتی بند نہیں لگا پسکتے ہیں تو ان کو ایسے کچھ کارا ہی کرے جیسے شراب کی بکری بھی کام ہو اور آدمی کے کوئی بھی نشاہ ہو وہ خراب ہوتا ہے اس لئے شراب کو پڑھتی بند لگنا چاہیے کل ملا کے لوگوں کہنا ہے کہ شراب پر پڑھتی بند ہونا چاہیے ایک بات پھر ہم پھر سے چلتے ہیں ویجے ورگی جی کے پاس سر کیا کہنا چاہیے جو اگر شراب کا ٹھیکڑا ہے وہ اگر نئی دکان نہیں کلتا ہے تو پورانے ٹھیکڑا کو پندرہ پرسنٹ کم پہ دی جائے گی اس پہ کیا کہنا چاہیے دیکھئے رب ریوینیو اکھٹا کرنا ہے تو شراب سے نہیں کریں وہ سب سے زیادہ اوپیوبت ہے کیونکہ اگر آپ پندرہ پرسنٹ بڑھ کے یا گھٹ کے بھی دیں گے اس سے پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑھنا پبلک کو نقصان ہی ہونا ہے آج آپ کہنا ہے کہ اگر کوئی دکاندار یا کوئی بولی نہیں لگے گی یا کوئی ٹینڈر نہیں لے گا تو پندرہ پرسنٹ کم کر کے جو پرانہ ٹھیکڑا ہے اس کو وہی دکان دے دی جائے گی اس سے کیا ہوگا کہ دیج میں جو آج ہم وکاس شیل راج کی اور جا رہے ہیں ہم آ وکاس شیل راج کی اور واپس آنے کی ستیتی میں کیونکہ ہم اگر ڈولپ نہیں ہوں گے ہمارا پریوار ڈولپ نہیں ہوگا تو یہ شراب بندی ہمارے لئے نقصان دے اور میں تو یہی نمیدن کروں گا کہ آپ کے چینل کے مادیم سے کہ شراب بندی ہونا چاہیے ہمارے پور مکہ منتری ماننی شیورات جی سوان نے دیش میں اے پردیش میں شراب بندی کے لئے پریاس کیا میں ان کا بہت آوار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ماننی مکہ منتری کمالنات جی بھی وہ سوار دھیان دے کیونکہ دیش میں پردیش میں آج دیکھئے کہ کئی راجیوں میں آج شراب بندی آج کئی راجیوں میں شراب بندی چل رہی ہے وہاں پر لوگ سانتی سے سکون سے اور پریوار اور راج وکاس کی اور جا رہا ہے اور ہم آ وکاس کی اور جانے کے لئے پریاس نہ کرتے ہوئے وکاس کی اور جانے کا پریاس کرے جننیوار کل ملاکہ کہنا ہے کہ وکاس کی اور جا رہا ہے لیکن مدبدے سرکا جب شیورات جی کی سرکا تھی اس سمیں تو اس نیتی کو بدل دیا گیا تھا لیکن پھر سے اس نیتی میں پریتت کیا گیا ہے ہمارے ساتھ پھر سے ایک جو عام جنتا ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا ہے سر پھر سے وہی بات کی شراب جو کی گھر بھی بگاہتی ہے کئی تلگی کے دکتے بھی آتے ہیں کیا کہنا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ابھی رکھ جتنے بھی انٹرنیشنل لیویل انٹرنیشنل لیویل پہ جتنے بھی کرائم ہوئے ہیں وہ شراب کی نشے میں ہی ہوئے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ جتنے بھی کورپریٹس ہیں انٹرنیشنل لیویل پہ کورپریٹس ہیں انٹرنیشنل لیویل کورپریٹس ہیں کسی میں بھی ایٹیٹیوڈ میں اگر وہ الکوہل پھی کیا گیا آفیس میں آ گیا تو اس کی جوب میں تورن ٹرمینیشن ہو جاتا ہے یہ نیمہ والی ہے ہر جگہ نیمہ والی چاہے کسی دکان میں ہو چاہے کسی کورپریٹ میں ہو چاہے کسی بڑی کمپنیز میں ہو تو جب ایسے نیمہ والی ہے کہ شراب کے قرار بندے کی افسنسی گھڑتی ہے اس کی ورک پاور گھڑتی اس کی چھمتہ گھڑتی ہے اور اس میں نشے کی پربرتی اور غلط پربرتیا آگے بڑھ جاتی ہے ہمیں تو روکنا ہی چاہیے کسی بھی شراب کو روکنا چاہیے شراب پلا کے ہی غلط کاری کیے جاتے ہیں مرڈر کیسے ہوئے ہیں ریپ کیسے ہوئے ہیں شراب پی کے اور پلا کے کیے گئے ہیں تو شراب کو ہر دس کلومیٹر میں جو پرابدھان لائے گیا ہے وہ تو ایسے بھی شراب کی دکانیں کافی ہیں یہ جروری منڈیٹری مت کر دیں کہ دس کلومیٹر بھی ہونا ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھر بھرواد ہوتے ہیں لوگ کام پہ نہیں جاتے آج آپ یہ دیکھیں کہ بیروچگاری کی سمجھیا نہیں ہے نیچے والا بندہ ابھی جو مزدوری کرتا وہ بھی پانچ سور پہ کم آتا ہے لیکن وہ شراب کی جب نشے پہ ہو جاتا تو اس دن کام ہی نہیں کرتا تو آپ یہ بیسک چیز سوچئے کہ اگر چھوٹی باتیں سوچے کہ شراب پینے کے قرارت پوری افیشنسی ختم ہو جاتی بندہ اس دن کام کرنے نہیں جاتا کمپنی نوکری سے نکال دیتی اگر شراب کے نشے میں پائے گئے کسی بھی اگر غلط کام پہ پائے گئے تو ہو سکتا کہ آپ کو کسی نہ کسی کارٹ شوڑ دیا جائے لیکن شراب کے نشے میں ترمینیشن ہے تو جب اتنی بیکار چیز ہے تو اس کو پروساہیت کیوں کریں جتنا ہے صحیح ہے لیکن اس کے آگے نہ بڑھائیں کہ ہر دس کلومیٹر میں ایک منڈیٹ کر دیں کہ نہیں ہونا ہی ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے کرائیم نہیں بڑھانا ہمیں کرائیم گھٹانا وکاس کی اور کے لے کے چلنا ہے لوگوں کہنا کہ کرائیم گھٹانا ہے اور وکاس کی اور کانگریس کی کچھ یو آ نیتا ہمیں ساتھ موجود ہے ہم باتشیت کرتے سونو بھائی شراب کی نیتی بدلی گئی ہے کانگریس سرکار کانگریس سرکار کانگریس سرکار کانگریس سرکار جس پرکار سے راجاسو کی ہانی ہو رہی تھی لوگ بلیک مارکیٹنگ کر رہے تھے دارو کا گرامین ایریے میں لوگ کافی پریشان ہو رہے تھے کافی دور دور لوگوں کو دارو کھریرنے کے لیے جانا پڑ رہا تھا پھر پینے کے بات اگر وہ گر رہے تھے انتے ساتھ دورگٹنہ ہو رہی تھی تو اس سے کافی نقصان تھا اب اس سے یہ رہے گا کہ آدمی کی سیمت چھیتر میں اس کی دارو کی دکان رہے گی انہیں لبدا ملے گی بلیک مارکیٹنگ ختم ہوگی اور راجاسو کی سرکار کو فائدہ ہوگا پھر پینے یہ سانی رہتا ہے کہیں کرائیم بھی بڑھے گا اس کو لے کے کرائیم کرائیم کوئی نشے سے نہیں ہوتا ہے کرائیم مانسکتہ سے ہوتا ہے اگر انسان کی مانسکتہ ہے کرائیم کرنے کی تو وہ جنوری نہیں ہے کہ دارو پکھے کرے چور لٹے رو آئیٹی کے جو انجینئرز ہوتے ہیں جو آئیٹی اور جو ایکاؤنٹ کے ہکنگ کرتے ہیں وہ نشے لیں ہوتے ہیں وہ ایکسپیٹس ہوتے ہیں آئیٹی کے تو نشے لیں نشے کو کرائیم سے جوڑنا ایک مانسکتہ کا کام ہے جو بیجے پی والے اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں ان کا کام ازروت کرنا اور ہمیں ڈٹ کے سامنا کرنا پڑے لکھوں کی سرکار ہے کاملنا سرکار اور کافی اچھا نیندنے لیا ہے لوگوں کی پواز تک اور لوگوں کو جسے دارو بھی نہیں وہ بھی ہے اس پر کبھی پردیمان نہیں ہے خل ملا کے تمبھائی آپ کا کیا کہنا ہے بولنے کی یہ لٹے رو کی سرکار نہیں ہے پڑے لکھوں کی سرکار ہے دیکھئے یہ نہ پڑے لکھوں کی سرکار ہے نہ یہ لٹے رو کی سرکار ہے یہ ایک بیعپاری کی سرکار ہے اور ایک بیعپاری کی جو سرکار ہے وہ صرف اور صرف پیسہ کمانا کسی طریقے سے بھی پیسہ کمانا اس طریقے کی سرکار ہے کیونکہ کاملنا جی ایک بیعپاری ہے کاملنا جی کو تو پیسہ چاہیے کیسے بھی آئے چاہے لوگوں کو پریشان کر کے آئے چاہے لوگوں کو نالی میں گرا کر کے آئے چاہے گھر جلا کر کے آئے چاہے مہیلاؤں کے ساتھ اتیاچار ہو کر آئے لیکن پیسہ آنا چاہیے کیونکہ یہ کہ بیاپاری کی سرکار ہے اور نشید روپ سے جو یہ فیصلہ کمل ناجی نے لیا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کمل ناجی سے آخر کانگریس کے ایسے کن لوگوں نے آپ سے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہم کو شراب لینے میں پریشانی ہو رہی ہے وہ ابھی ابھی سیوہ دل کے پریشکشن ورگ میں آئے تھے مجھے لگتا ہے وہاں کے کارکارتاؤں نے شاید ان کو بتایا ہوگا کہ ہم کو صاحب شراب لینے میں بڑی آسویدہ ہو رہی ہے اس لیے جو دکانیں ہیں وہ پاس پاس کھولی جائیں جس سے کہ گراہک بڑھ جائے گا اور ہم کو آسانی سے شراب لینے میں سویدہ ہوگی نشید روپ سے یہ پردیش ایک مدیرہ پردیش کے روپ میں دھکلنے کا کام یہ کانگریس کی سرکار کر رہی ہے شہوراج جی کی سرکار میں ہم نے یہ گوشنا کی تھی کہ کوئی نئی دکان شراب کی نہیں کھولیں گے پورے پردیش میں ہم نے ہائیوے سے دکانوں کو ہٹا کر کے پانسو میٹر پیچھے کیا تھا کولیجوں کے پاس سے شراب کی دکانیں ہٹا ہی تھی اور لگاتار پردیش کو شراب بہن کرنے کی ایک محیم ہم نے جو شروع کی تھی لیکن کانگریس کی سرکار نے آتے سے ہی اس پر بٹا لگانے کا کام شروع کر دیا کول ملاکہ بہتر آپ کا کیا کہنا ہے شراب نیتی بدلی ہے سرکار نے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے ایک عام ناگری کھولنے کے ناتے شراب کو میں پسند نہیں کرتا ہوں اور شراب نے جو ہے بہت سارے پریوار برباد کر دیئے تو سرکار کوئی سی بھی ہو شراب نیتی بلکل بند ہونا چاہیے اس سے کئی پریوار برباد ہو جاتے ہیں آدمی پوری تنخواہ ختم کر دیتا ہے مزدور دن بھر مزدوری کرتا ہے لیکن شام کو جا کے دارو پی لیتا اس کے بچے بھوکے مرتے ہیں تو سرکار کو راجس کی لالش نہیں کرنا چاہیے اپنی جنتہ کی جنتہ کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہی کرائم ریٹ بھی بڑھے گا میلاؤں کے اوپر اتیاچار بڑھے گا شراب پینے کے بعد شراب پینے کے بہت سارے نقصان آرثی نقصان تو ہے شراب پینے کے بعد آدمی جو ہے منشورت تک خود دیتا ہے آبا خود دیتا ہے اس کی سوچ سمجھ ختم ہو جاتی ہے 99% اپراد انسان شراب پینے کے بعد ہی کرتا اترنے کے بعد افسوس ہوتا ہے شراب تو ہمیشہ کیلئے بند ہونا چاہیے یہ میری راہ ہے جوگت بھائی پھر سے آپ کے پاس آئے کیا کہنا ہے میرا سب اتنا ہی نمیزند رہے گا ماننے مکری منتری جی سے کہ اگر شراب مکت پردیش نہیں کر سکتے تو کم سے کم اسے بڑاوان نہ دے سجیشن کیا دینا چاہیے سجیشن ایکسسائز کی جو پولیسیاں نہیں نہیں جو لاغو ہو رہی ہیں آئے دن ہوتی رہتی ہیں کئی بار ایکسسائز نے شراب کی دکانوں کے پاس سے آتے ہٹا دیئے پھر آتے ہٹنا کی وجہ سے لوگ بہار جا کے دارو پینے لگے روڈوں پر اس کے بیشے کافی وہ ہوا تھا تو ایکسسائز بھی اپنی طرف سے تو نیم بار بار بدلتی رہتی ہیں اس کو نہ بدلیں تو جہاں پہ جیسا ہے یا تو اس کو وہی تک سیمت رکھیں یا اسے ختم کیا جائیں ایکسائز کے نیموں میں بدلہ ہونا چاہیے ہمیں ساتھ کانگریس کے ایک اور لیڈر موجود ہیں ہم بات نہیں کرتے ستیش بھائی شراب نیتی بدلی ہے نیتیاں بدلتی رہتی ہیں سرکاریں بدلتی ہیں نیتیاں بدلتی ہیں جس میں کسی کو بورا ماننے کی ضرورت نہیں ہے بڑیہ گام ہو رہا ہے نیتی بدلتی ہے بڑیہ گام رہتا ہے فائدے ہی ہوتے ہیں نیتیاں بدلنے سے اور دس کلومیٹر کے ایریا میں شراب کی دکان کھلے گی آپ سہمت ہے جیسے جیسے ہسپیڈل کھلیں گے شراب کی دکانیں بھی کھلیں گے شراب پینہ بند کر دے پبلک شراب کی دکانیں کھلنا بند ہو جائیں گی نورمل چیز ہے تو پھر آرثی گریشو کم نہیں ہوگا آرثی گریشو ہمیں سا کچھ گورنمنٹ ایسی بھی گورنمنٹ چلا رہی ہے ایسی سرکاریں چل رہی ہیں جہاں پہ شراب بندی ہے وہاں بھی گورنمنٹ چل رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں سرکار نہیں چل رہی ہے کانگریسی سرکار نے جو نیتی بنائی ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے بھائی سرکار گورنمنٹ چاہے بھارتے جنتا پارٹی کو چاہے کانگریس کی ہو نیتیاں بدلتی ہیں سمیں بدلتا ہے سمیں کے ساتھ ہی